السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ میں ویڈیو کیسے ریکارڈ کرتا ہوں اور ایڈٹ کیسے کرتا ہوں یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کی کلاس نمبر تین ہے اس سے پہلے میں نے ویڈیو ایڈیٹنگ پر دو ویڈیوز بنا چکا ہوں جو کہ ویڈیو ایڈیٹنگ کا کورس کروا رہا ہوں تو بہت سے دوستوں نے مجھے ٹیلیگرام پر ویڈیو پر میسیجز کیے کہ نئی بھائی آپ ویڈیو کیسے بناتے ہیں تو اس کے مطلق میں آج آپ کو معلومات دینے والا ہوں تو دوستو میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں سکرین ریکارڈ ویڈیو کرتا ہوں یہ ڈیو ریکارڈر ایپ ہے اس کی مدد سے اس کے مطلق میں مزید تو کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ ابھی میں اسی کی مدد سے ہی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اگر آپ اس کے مطلق بھی معلومات لینا چاہتے ہیں اور اس کا بھی طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے کومنٹ بوکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا تو انشاءاللہ اسی کے مطابق آپ کو اس کے بھی طریقہ بتا دیا جائے گا تو دوستو اسی کے مطلق سے ویڈیو سب سے پہلے آپ نے ریکارڈ کر لینی ہے ریکارڈ کرنے کے بعد آپ نے کائن ماسٹر کو اوپن کر لینا ہے کائن ماسٹر کو میں اوپن کرتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں کیسے بناتا ہوں اس طرح سے جب میں کائن ماسٹر کو اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد میں یہ جمع وارا جو نشان ہے اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پر 16 بائے 9 جو ہے اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر یہ میڈیا کا آپشن ہے یہاں پر میں ایک بیک گراؤنڈ منتخب کر لیتا ہوں جیسا کہ میں نے پہلے پیچھلی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے اور میں یہاں سے ایک بیک گراؤنڈ کو نکال لیتا ہوں اور اس کو اس طرح سے بڑھاتا ہوں بڑھانے کے بعد جتنی میری ویڈیو ہوتی ہے اتنا ہی میں اس کو بڑھا لیتا ہوں تو بڑھانے کے بعد میں یہاں پر اس کو اوکے کرتا ہوں اوکے کرنے کے بعد اب میں نے لیئر پر کلک کرنا ہے اور ایک ویڈیو کو نکالنا ہے تو ابھی میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں اسی کو ہی میں یہاں پر لے کر آتا ہوں تو ابھی جو میں نے ویڈیو آپ کو شروع سے دکھا رہا تھا جو سکھا رہا تھا وہی ویڈیو میں نے نکالنی ہے یہاں لیئر سے لیکن نکالنے سے پہلے یہ جو میں نے بیک گرانڈ منتخب کیا یہ میں نے اس سائیڈ پر رکھنا ہے تو یہ جو نیچے نشان موجود ہے اس کی مدد سے میں نے اس جانب کر دیا ہے یہاں پر رکھنے کے بعد میں لیئر پر کلک کرتا ہوں اور اوپر میڈیا والے آپشن کو کلک کر کے گیلری سے وہ ویڈیو جو میں نے سکرین ریکارڈ کی ہوئی ہوتی ہے میں اس کو نکال لیتا ہوں جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے نکالنی ہوتی ہے نکالنے کے بعد یہاں پر یہ کروپنگ کا آپشن موجود ہے یہ دیکھیں یہ کروپ پر میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور اوپر اور نیچے دونوں جانب سے میں اس طرح سے ویڈیو کو کٹ کر دیتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اتنا کام کرنے کے بعد میں دوبارہ ویڈیو کو سلیکٹ کرتا ہوں اور یہ جو نیچے والا نشان موجود ہے اس کی مدد سے میں اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں اپنے موبائل پر اس طرح سے یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور اس کو یہاں سے اوکے کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد پھر میں دیکھتا ہوں یہ دیکھیں میری ویڈیو زیادہ لمبی ہے اور یہ بیک گراؤنڈ میں نے کم رکھا ہوا ہے تو بیک گراؤنڈ جتنی ویڈیو ہوگی جتنی ویڈیو ہوتی ہے اتنا ہی بڑھا دیتا ہوں تو ابھی آپ کو سکھانا مقصود ہے اس لیے میں اس کو کم ہی رکھوں گا تاکہ فل پریکٹیکل کر کے آپ کو سکھا دیا جائے تو میں یہاں پر کلک کر لیتا ہوں کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں تک میری ویڈیو پہنچ چکی ہے اب میں دوبارہ لیئر پر کلک کرتا ہوں لیئر پر کلک کر کے میڈیا پر کلک کرتا ہوں اور میرے پاس ایک یہ پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں جیسا کہ آپ ویڈیوز کے اندر دیکھتے ہیں یہ میں نے ایک اشتہار وغیرہ جو ہے وہ لگایا ہوتا ہے تو میں یہاں سے اس کو زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں زوم کرنے کے بعد میں اتنا اس کو یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور اس کو بھی یہاں سے اوکے کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد اس کو بھی جتنی ویڈیو ہوتی ہے اتنا ہی بڑھا دیتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد اب آپ نے میری ویڈیوز کے اندر دیکھا ہوتا ہے کہ میں نے ایک ہاتھ کے اندر موبائل پکڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں لیئر پہ کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد میڈیا پہ کلک کرتا ہوں اور پھر گیلری کے اندر سے ایک موبائل کا جو فریم ہے جو کہ میں نے تیار کر کے رکھا ہوئے یہ دیکھیں یہ والا میں نکال لیتا ہوں اس کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے گوگل پہ جانا ہے آپ کا جو بھی موبائل ہوگا اس کے مطلق آپ نے لکھنا ہے جیسے مثال کے طور پر میرے پاس یہ ٹیکنو کا موبائل ہے ٹیکنو لسی سیون فریم پی این جی میں یہ لکھا ہے گوگل پہ جب سرچ کروں گا تو بہت سارے فریم میرے سامنے آ جائیں گے تو جو مجھے پسند آئے گا میں اس پر تھوڑی دیر دبا کے رکھوں گا تو آگے ڈانلوڈ کا آپشن آ جائے گا وہ میں ڈانلوڈ کر لیتا ہوں یہاں پہ ایک بات کی اور وضاحت کر دوں اگر آپ کے پاس فریم پی این جی میں نہیں آتا بلکہ اس کے بیک گراؤنڈ لگا ہوا ہوتا ہے تو آپ اس بیک گراؤنڈ کو صاف کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ صاف کرنے کا طریقہ ڈسکریپشن میں موجود ہے آپ دیکھ کر صاف کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے بعد میں یہ کرتا ہوں کہ اس طرح سے اس کو یہاں پہ رکھتا ہوں اور یہ سائیڈ سے پکڑ کر یہ سائیڈ والی جو ہے یہاں سے پکڑ کر میں اس کو زوم کر لیتا ہوں اور جتنی میری ویڈیو ہوتی ہے اس کے برابر میں اس کو پہلے بڑھا لیتا ہوں جیسا کہ یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بڑھا ہے اگر میں مکمل سیٹنگ کروں گا تو ویڈیو لمبی ہوگی میں ویڈیو کو روک کر یہاں پر سیٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے یہ سیٹ کر دیا ہے اب اس کو بھی جتنی میری ویڈیو ہوگی اتنا ہی میں اس کو بڑھاؤں گا اگر نہیں بڑھاؤں گا تو اس کا نقصان کیا ہوگا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ صرف اتنا ہی فریم رہے گا آگے فریم نہیں ہوگا چلا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ میں ویڈیو کیسے ریکارڈ کرتا ہوں اور ایڈیٹ کیسے کرتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی ویڈیو ہے جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہی ویڈیو میں نے آپ کو اس لیے چلائی ہے تاکہ آپ کو پروف کے ساتھ معلوم ہو جائے تو آپ دیکھیں یہاں پر میں نے سلکٹ کیا سب سے نیچے والے فریم کو اس کو میں نے یہاں تک بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے یہاں تک کرنے کے بعد میں اس کو اوکے کرتا ہوں اوکیا کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہ میری ویڈیو تیار ہو چکی ہے اب اس کو میں نے سیو کرنا ہے تو سیو کرنے کے لئے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ میں یہی سائز رکھتا ہوں اور یہاں پر ایکسپورٹ پر کلک کر دیتا ہوں تو میری وہ ویڈیو جو ہے وہ مکمل ایڈیٹنگ ہونے کے بعد یہاں پر سیو ہو جاتی ہے یہاں پر ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ نہیں بتایا کہ جو میرے ویڈیو کے اندر چینل کا لوگو گھوم رہا ہوتا ہے اور نیچے پٹی چلتی ہے تو دوستو اس کا یہ ٹاپک تھوڑا سا لمبا ہے تو میں ویڈیو ایڈیٹنگ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں سکھا رہا ہوں اسی چینل پر ہی آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ کا مکمل طریقہ اسی چینل پر سکھاؤں گا تو آپ ہمارے چینل پر جڑے رہی ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت مفید معلومات ویڈیو ایڈیٹنگ کے بارے میں اور بہت ساری معلومات ملتی رہیں گی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں اپنے چینل پر چینل کے لوگو اپنے نام کو خوبصورت بنانا ڈی پی لوگو بہت ساری چیزیں سکھا رہا ہوں ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر پہلی مرتبہ تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا